اسلام علیکم ناظرین ڈی ٹی ایش نیوز کے پروگرام ہنرمند نوجوان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شہیر الحق اور سٹوڈیم ہمارے ساتھ نائکن گروپ آف کالجز کے ایک ایمپلائی موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا نائکن میں سفر کیسا گزر رہا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام آپ کا؟ میرا نام نوان بیگ ہے اشہ نوان بیگ آپ نائکن گروپ آف کالجز میں کیا کر رہے ہیں؟ اور سب سے پہلے آپ مجھے بتائی کہ آپ کو نائکن کی سجیشن کس نے دی تھی؟ جی میں نائکن کے سجیشن میں اس طرح کہ میں از ای ورچول اسسٹن یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور اس سے پہلے لازٹ ٹائم یہاں کے سی ای او ان سے میری کانٹیکٹ ریموٹلی میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں تو اس کے بعد ان سے میری ڈسکس ہوئی تھی کہ آپ از ای آفیس میں آ کر کام کریں اور از ای ورچول اسسٹن ہمیں سرویسز دیں اور بیسیکلی ایمیزون کا موڈل ہے ہولسل میں اس موڈل پہ کام کر رہا ہوں اور ایز ای یعنی کہ ایمپلائی یہاں پہ ایز ای ورچول اسسٹن کی سرویسز دے رہا ہوں تو آپ نے ایمیزون کی بات کی تو ایمیزون کیا ہے اور اس کو کون سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ تو ناظرین کو بتانا پسند کریں گے ایمیزون اگر ہم دیکھا جائے لائک یہ ایک انٹرنیشنل یا ہم کہہ سکتے ہیں گلوبل مارکٹ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک ایسی پرڈکٹ اگر ہم کہیں کہ ہم نے آن لائن سیل کرنی ہے پرڈکٹ ہم کچھ بھی پرڈکٹ آن لائن سیل نہیں کر سکتے ہر چیز کا ایک کرائٹیریا ہوگا ہر چیز کی اس کی نیچ کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا اب ایمیزون ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں اس کے لیے آن لائن ایسی ہمیں پرڈکٹ کو سیل کرنا ہے جس کے لیے ہمیں ریسرچ کرنی ہوگی اور اس کے کرائٹیریا پر پورا اتر کے ہمیں ان پرڈکٹ کو ریسیل یا پھر جو ہے اپنا ایک برینڈ جو ہے لانچ کر کے اس کو سیل کرنا ہوگا جو کہ آج کل بہت ہی گروئنگ فیلڈ ہے لائک ہر بندہ جو ہے ایمیزون کے لیے ٹوٹ پوچھتا ہے لیکن ایمیزون کے لیے اس کے لیے پہلے سیکھنا ضروری ہے اس کے لیے آپ کو کچھ ٹائم لگانا پڑتا ہے آپ سیکھتے ہیں پھر اس کی آپ جو ہے ایکسپیرینس لیتے ہیں سرویسیز دیتے ہیں پھر آہستہ آپ اس کیپیبل ہوتے ہیں کہ آپ اپنا ایک بزنس موڈل کھڑا کر سکیں تو ایمیزون میں کتنے موڈلز ہیں ایمیزون میں بیسیکلی جو ہے وہ تین موڈلز ہیں ایک تو پی ایل پرائیوٹ لیول ہو جاتا ہے دوسرا ہول سیل اور تیسرا کینڈل اب پرائیوٹ لیول میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائیوٹ لیول میں ہم نے اپنا ایک برینڈ لانچ کرنا ہے لائک ہم نے اپنا ایک برینڈ ریجسٹرڈ کرنا ہے اس کے مطابق ہم نے اس کا پیٹن چیک کر کے اس کو لانچ کرنا ہے اور اس کو پروپر رینگ کروا کے اس کے اوپر فرسٹ پیچ پر رینگ کروا کے اس کو سیل کرنا ہے سیکنڈ موڈل ہمارے پاس آ جاتا ہے ہول سیل ہول سیل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے برینڈ کو ری سیل کریں گے یعنی کسی کے برینڈ کو بیسیکلی اس میں جو ترم یوز ہوتی ہے می ٹو کی ہم می ٹو کی ترم کو یوز کرتے ہیں اور کسی کے برینڈ کو ری سیل اس کی پرمیشن لینے کے بعد اس کو جو ہے ایمازون ڈاٹ کام پر بیشتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے ہول سیل موڈل تیسرا آجاتا ہے کنڈل کنڈل میں ہم بیسیکلی بکس پبلش کرتے ہیں اپنی اب بکس پبلش کیسے کہ آپ نے اپنا ایک آف کے پاس ہے آپ ایک رائٹر ہیں یا آپ کسی رائٹر کو آپ ہائر کرتے ہیں تو آپ اس کے مطابق اپنی بکس کو جو ہے آپ پرپیر کریں گے اور اس کو اس کے اوپر پبلش کریں گے تو بیسیکلی یہ تینوں جو ہیں بہت گرئنگ فیلڈ ہیں تو جو ایمازون پر اس پر ٹائم جو بہت زیادہ جو ہے چل رہی ہیں تو ہول سیل کے حوالے سے آپ تھوڑا دوبارہ گائیڈ کیجئے گا کہ جو لوگ جو نوجبان ہول سیل کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو کیسے سٹارٹ اپ لے سکتے ہیں اور اس میں کتنی انویسمنٹ کی ضرورت پڑ سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں بیسیکلی جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ مینیمم فائیو تھوزن ڈالرز آپ کے پاس ہوں اگر آپ نے ہول سیل سٹارٹ کرنا ہے پاکستانی روپیز میں کتنی روپیز میں یہ تقریباً بن جاتے ہیں دس لاکھ اب مینیمم فائیو اب آپ اس سے کم بھی یعنی کہ آپ کام کرنا چاہیے اگر آپ کی پرڈکٹ کی کاؤسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سورسنگ کیسے کرتے ہیں آپ کس آتھرائیز ڈسٹریبیوٹر سے آپ اس کو سورس کر رہے ہیں اب تو اگر تو آپ اس کے ایمو کیوز کے اوپر پورا اترتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی ایک اچھی ڈیل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ چھوٹی پرڈکٹس کو اور جو ہے سستی پرڈکٹس کو آپ جو ہے اس کو میٹو کرتے ہیں تو آپ کی کاؤسٹ کام ہوگی اگر آپ اس کی جگہ کاؤسٹ بڑھا دیتے ہیں اپنا پروفیٹ مارجن زیادہ رکھنے کے لیے تو پھر آپ کا بجٹ بڑھ جائے گا تو اسی طریقے سے ڈیفرنٹ ایک سینیریوز ہوتے ہیں جس کے مطابق پانچ یعنی کہ فائیو تھاؤزنڈ ٹو ایٹھ تھاؤزنڈ کے درمیان میں جو آپ ہول سیل ایزیلی سٹارٹ کر سکتے ہیں نائیکن گوب آف کالجز ایمیزون کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں آپ کا نائیکن کے ساتھ ایکسپیرنس کیسا رہا ہے میرا نائیکن کے ساتھ ایکسپیرنس کچھ ایسا ہے کہ نائیکن میں میں نے آ کر ادھر دیکھا ہے کہ یہاں پہ یہ انٹرنشپ پروگرامز جو ہے نا آفر کرتے ہیں کہ اگر لائک ایکر بلکل سکریچ ایک بندہ ہے جو بلکل زیرو ہے اور نائیکن میں آ کے جو ہے کہتا ہے کہ ہم نے ایمیزون کورسز کرنے ہیں ابھی باہر ہم چلے جائیں تو ایمیزون کورسز بہت کسلی ہیں اور اکثر بندے اس کو بیئر نہیں کر سکتے تو یہاں پہ ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ سرویسز یعنی کہ یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ ہم سے سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اگر آپ ہمیں ہی سرویسز دینا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو ہائر کر لیں گے یہ بہت ایک اچھا انیشیٹیو این آئیکن کی طرف سے کہ ایک ایسا بندہ جو نہیں بیئر کر سکتا کسٹ بھی بیئر نہیں کر سکتا اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایمیزون پر سیل کروں اور ایمیزون پر یا سرویسز دوں تو وہ اس چیز کو اس کے لئے بہت اچھی ہے کہ یہ اپورچنیٹی ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور اس کو سیکھے اس کی نیچ کو سمجھے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے سرویسز دے یا پھر اپنا کام کرے وہ پھر اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پاکستان کے نوجوانوں کو جانتی ہیں پاکستان کا نوجوان اب ایمیزون کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ ہے اور یہ خوشائن بات ہے کہ جو بڑے داروں میں لوگ پیٹے ہیں انیبلرز ہو گئے اور بھی داروں کے لوگ ہیں وہ اس کو خود بھی پوش کر رہے ہیں اور فیس بک پر کمپینز وغیرہ چلوا رہے ہیں تو پاکستان کا نوجوان وی اے کی طرف زیادہ راویب ہو رہا ہے کیونکہ شاید وی اے پر کسٹ نہیں آتی فری آف کسٹ ہوتا ہے اس حوالے سے اس کو کتنی محنت درکار ہوگی دیکھیں اصل تو چیز ایسی ہے کہ انیمپلائیمنٹ ہمارے ملک میں اتنی ہے کہ ہر بندہ جو ہے اتنا بجٹ نہیں رکھتا کہ وہ سٹارٹ بھی لے سکے دو ٹو ٹری تھاؤزن ڈالر بھی اس کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ سٹارٹ کر سکے اب اس میں کچھ ایسا سینیرو ہے کہ آپ اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ دیکھا جائے تو کم از کم تین سے چار مہینے اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے پہلے اس کے جو بیسکس کو سمجھنا پڑتا ہے پھر اس کے اوپر ایزے آپ انٹرنشپ کرتے ہو یا پھر آپ فری سرویسیز دیتے ہو سب سے میں تو بیسک کہوں گا کہ آپ فری سرویسیز کسی کو دیں اور وہ ہی آپ کو جیسے کلائنٹس کا ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ہم سیکھ تو لیتے ہیں لیکن سیکھنے کے بعد ہمارے پاس کام نہیں آتا وہ کام اس لیے نہیں آتا کہ آپ کے بیسکلی آپ کا جو ہے پریویس ورک ہے اس میں جو ہے بیسکلی مسئلہ ہے آپ کسی کے لیے فری سرویسیز دیں آپ ایکسپریئنس یعنی کہ گین کریں ادھر سے وہ ہی آپ کو سجیسٹ کر کے دے گا کہ آپ کتنے کلائنٹس پر کام کر سکتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں بیسکلی نائیکون والے ایک اسی چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ یعنی کہ یہاں پہ آکے سیکھ رہے ہیں سیکھنے کے بعد اگر آپ اپنی سرویسیز کے تھروں ان کو بینیفیٹ بھی دے رہے ہیں تو یہ آپ کو ہائر کرتے ہیں یعنی اس کے جو ہے ریٹرن میں کچھ دیتے بھی ہیں تاکہ آپ کی اس سے آپ کو موٹیویشن بھی ملتی ہے اور آپ جو ہے اس سے ترقی بھی کر سکتے ہیں اچھا لگا آپ سے انٹریو لے کے آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا ون سگن بہت شکریہ تو ناظرین آپ نے سنا آپ نے جانا آپ نے دیکھا ایمیزون ایک بڑتی بھی ڈیمانڈ ہے پاکستان کی بھی پہ بزنس کرنا شروع ہو جائے پھر بھی ڈیمانڈ رہے گی اس کی ایمیزون کے آنر جیف بیزوس دنیا کے میر ترین آدمی ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایمیزون کس حد تک بڑھ چکا ہے اور پاکستان میں بھی خوش آئند باتی ہے کہ کافی نوجوان اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ